اسلام علیکم گائز ویلکم تو دین ایتر ویڈیو گائز آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا کمپیٹیشن لے کر حاضر ہوا ہوں بہت کمال یہ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج یونائٹیڈ سیونٹی دوہدار تیس موڈل کا کمپیریزن لے کر آیا ہوں ہونڈا سیونٹی دوہدار تیس موڈل کے ساتھ بات کریں گے دونوں کے احوالے سے اور فائنل اپنا کنکولن بھی دوں گا کہ آپ کے لئے زیادہ بیسٹ آپشن کونسی ہے تو سٹارٹ فرام دی یونائٹیڈ یو ایس سیونٹی سی سی دوہدار تیس موڈل ایک خوشکبری کی بات بتا جاؤں کہ یونائٹیڈ نے اپنا ونڈا فائی بھی لانچ کر دیا ہے انشاءاللہ آپ کا بھائی بہت جلد اس کا ریویو بھی لے کر حاضر ہو جائے گا سو گئیز یہاں پر بتا جاؤں کہ یونائٹیڈ کا یہ جو یو ایس سیونٹی سی 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 بائیک ہے یہ ایٹی سکس تھاؤزن کے راؤنبارٹ ایس سیون تھاؤزن کے راؤنبارٹ میں رہا ہے یعنی کہ نوے ہزار کے اندر جو ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے اس کی ایوریج کو لے کر ساٹھ کلومیٹر تک کی ایوریج یہ تا ہے فور سپیڈ ٹرانسمیشن اس میں انسٹالڈ ہے اور نائن لیٹر کے فیو ٹینک لگایا گیا ہے سیونٹی سی سی یہ بائیک ہے جو کے دو کلرز میں اویلبل ہوتا ہے مارکیٹ میں بلیک اور ریڈ کلر میں گائز اگر ہم یہاں پر اس کی چیزوں کی اچھی چیزوں کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ اس کی لوک اینڈ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ آپ کو یہاں پر اس کا لوگو مل جائے گا ہے ٹائرز کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں ٹائرز کی کوالٹی بھی کافی ڈیسنٹ دی گئی ہے یہاں پر جو ہے وہ اگر بات کی جائے کچھ ویک پوائنٹس کی تو یہ سیم سٹینڈرڈ شیپ وہی ہونڈا والی سکیپ کے ساتھ انٹروڈیوز کرایا جا رہا ہے آل دو گرافک سوڑے سے چینج ضرور ہیں اگر آپ اس کی فرنٹ بیک لک دیکھیں انڈیکیٹر دیکھیں ہون دیکھیں میٹر دیکھیں آل ان ون ہر چیز آپ کو سیمیلر ہی دیکھنے کو مل جائے گی انڈر پاور ہے تھوڑا سا یہاں پر جو ہے یہ آپ کو پاور کے حساب سے تھوڑا سا کام دیکھنے کو مل جائے گا بٹ یہاں پر جو آپ کو ڈسپیشمنٹ ملتی ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملے گی ایس کمپیرڈ تو ہونڈا سیڈی سیونٹی سب سے بھی آپ گرافکس ملائزہ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ یونائٹڈ کے گرافکس آپ کو کیسے لگے ہیں دوہزار تیس موڈل کے سپیشلی گرافکس ہیں آپ مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ گرافکس کیسے آئے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گرافکس میں جو کلر کمبینیشن ہے وہ گرین کا ہے ییلو کا ہے وائٹ کا اور پلیک کا کمبینیشن اور گری کا کلر کمبینیشن یوز کیا گیا ہے بیک لائٹ بیک انڈیکیٹر وہی ہونڈا سیونٹی والے ہی انٹریڈیوز کرائے گئے ہیں سیڈز کو پہلے سے زیادہ کمفرٹیبل کر دیا گیا ہے اسمبلی سائیڈ میں ہائی بیم لو بیم انڈیکیٹر ہوئی ہونڈ ہونڈ ایفٹ اسمبلی اور رائٹ اسمبلی آپ کو خالی ملے گی کیونکہ اس میں کوئی سیب سٹارٹ جیسی آپشن موجود نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ اور چیزوں کے لے کر جہاں پر ڈیمنشنز کی بات کریں تو لینٹ اس کی اٹھانہ سو ستانوے کی ہے ویڈت آپ کو ساس سو ایک آمن اور ہائٹ آپ کو دس سو چودہ کی دیکھنے کو مل جاتی ہے انجن پائنٹ آبیو سے بات کریں فور سٹوک سنگل سینڈر کا ایک سیونٹی سی سینڈر نے انٹریڈیوز کر آیا گیا ہے جو کہ ہارس پاور بناتا ہے سات کی جو کہ سات ازار رپیم پر بناتا ہے اور ٹارک بناتا ہے پوائنٹ چھے کی جو کہ پین سوٹ سو رپیم پر بناتا ہے یہاں پر بات کی جائے ٹرانس میشن کی تو فور کا گئر ٹرانس میشن دی گئی ہے فریم بیک بون ٹائپ کا دی انٹریڈیوز کر آیا گیا ہے یہاں پر بور ملے گا فورٹی سیون کا اور سٹوک دیکھنے کو مل جائے گا فورٹی ون پائنٹ فور نینو میٹر کا کمپریشن ایشو اس بائک کا جو ہے وہ ایٹ بائی ون بائی ون کا ہے اور کیک سٹارٹ آپشن اس میں موجود ہے یہاں پر گراؤنڈ کرنس ایک سو پینٹس کی دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو ٹاک سپیڈ یہ بائک اسی سے پچاسی تک جانے کی صلحیت رکھتی ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑا بہت وائبریشن پروڈیوز کرنے لگ جائے گی بٹ یہ میکسیمم ایٹی ٹو ایٹی فائی تک جائے گی ہونڈا کے مقابلے میں جو اس کی وائبریشن ہے وہ تھوڑا سی زیادہ فیل ہوگی آپ کو اس کے ساتھ درائی ویٹ کی بات کی جائے ٹی ایٹ کے جی کا اس کا ڈرائی ویٹ ہے ویل سائز اس میں سترہ انچ کے دونوں سائٹ پر ویلز لگائے گئے ہیں اور ٹو پائنٹ فیفٹی بائی سیونٹین کا فرنٹ کا ٹائر ہے اور ٹو پائنٹ ٹو فائی بائی سیونٹین انچ کا ریئر سائٹ کا ٹائر دیا گیا یہ تھی آل آباؤٹ یونائٹڈ سیونٹی دو ہزار تیس کا موڈل اب اگر میں اول آل اس کو رینگ کرنا چاہوں تو باڈی میں باڈی پارٹس میں اور لک میں ڈیزائن میں میں اس کو جو ہے وہ ٹین میں سے سیونٹ مارکس دوں گا کیونکہ ابھی ریسنٹلی وہی ڈیزائن چلتا آ رہا ہے جو ہمیں پہلے دیکھنے کو ملا ہے گرافکس میں میں اس کو ٹین میں سے نائن مارکس دوں گا بڑے اچھے گرافک انٹریڈیوز کرائے ہیں کافی ڈیسن گرافک اس سال کے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اس کے ساتھ سے اگر میں باقی باڈی پارٹس میں بات کروں تو یونائٹڈ کا ماننا ہے کہ انہوں نے اس سال کافی امپروف کیا اپنے باڈی پارٹس کے اندر پینٹ انڈ بل کولٹی کو بہتر بنایا ہے تو یہاں پر میں جو رینگ کرنا چاہوں گا مارکس پہ وہ نائن پینٹ فائیو پہ کرنا چاہوں گا اگر بات کی جائے پرفارمس کو لے کر تو پرفارمس پہ یہ بائک جو ہے وہ نائن کے اوپر رینگ کرتی ہے اب بات کر لیتے ہونڈا سیڈی سیونٹی دو ہزار تیس موڈل کی ہونڈا سیڈی سیونٹی ایک بہت ہی پاپلر اور بہت ہی اولش بائک ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر اس بائک کے فین آنے والے سالوں میں بھی شاید ہوں اور پرانے زمانے میں یعنی کہ نائنٹیز سے اس بائک کے فین چلتے آ رہے ہیں فینس چلتے آ رہے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ بائک جو ہے وہ اپنے آم میں کافی جو ہے وہ ایک ایک نومیکل بائک ہے اور پاکستانی مارکیٹ کے اندر اس بائک کی کھپا تیس بائک کا جو پسند ہے وہ ابھی تک لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بائک آپ کو ابھی تک پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے ہونڈا کی ظانب سے دو ہزار بائک کے اندر جو موڈل انٹریڈیوز کریا گیا تھا اس میں ہونڈا نے ایک سو ایک تبدیلیوں کو انٹریڈیوز کروایا تھا پر دو ہزار تیس موڈل کے اندر ایسی کوئی بھی ہونڈا کی طرف سے اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں ملی یعنی کہ پرانے بائک کے اندر ہی صرف اور صرف گرافکس وغیرہ کو چینج کر کر آپ کے سامنے نیا موڈل کر کے پریزنٹ کیا گیا ہے اگر بات کی جائے اس بائک کو لے کر اس بائک کی مارکیٹ میں جو ورث ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اور اس بائک کی جو ری سیل وغیرہ ہے وہ بھی کافی زبردست ہے مارکیٹ میں اس ٹائم جو اس کی پرائز چل رہی ہے وہ ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سور پہ چل رہی ہے جو کہ لگ بگ یونائٹڈ کی بائک سے تیس سے پینتیس ہزار روپے زیادہ ہے اس کے اندر بھی دو ہی کلر انٹریڈوز کروایا جاتے ہیں ایک ریڈ کلر میں ہے ایک بلیک کلر میں ہے اگر یہاں پر اس بائک کی آپ گرافکس ملاحظہ کر سکتے ہیں جو دوہزار تیس کے گرافکس ہیں وہ آپ کی سکرین پر موجود ہیں تو آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ گرافکس آپ کو کیسے لگیں اور فرنکلی سپیکنگ اس زبا کے جو گرافکس ہیں وہ پاکستانی فلیک کا ٹچ دیا گیا ہے لیکن یہ جو ہونڈا سیونٹی والے گرافکس ہیں یہ مجھے اتنے اچھے خاص نہیں لگے اس کی مئن ریزن یہ ہے کہ یہ کم از کم آپ کو ایٹی سیونٹی پرسنٹ وہی گرافکس ملیں گے جو ریسینٹلی انٹریڈیوز کرائے گئے تھے وہ آلموس اتنا ہی کلر کمبینیشن دیکھنے کو مل جائے گا میرے خیال میں دوہزار تیس کے جو سیونٹی کے گرافکس ہیں وہ بلکل ہی بیکار ہیں میری اپنی اپنی اپنین ہے مطلب یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میبھی آپ کی اپنین مجھ سے چینج ہو بٹ مجھے اس سال کے گرافکس بلکل اچھے نہیں لگے نیکسیز بات کی جائے انجن کے حالے سے فور سٹوک سنگل سرنڈر کا آور ہیڈ کیم کا انجنی انٹریڈیوز کرائے گیا ہے جو کہ سیونٹی ٹو کی ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ آتا ہے میٹر کے اندر آپ کو کوئی بھی چینج دیکھنے کو نہیں ملے گا بور آپ کو فورٹی سیون کا مل جائے گا اور سٹوک آپ کو فورٹی ون پائنٹ فور کا ملے گا اسمبلی سائیڈ میں لیفٹ اسمبلی ہائی بیم لو بیم انڈیکیٹر ہان دیکھنے کو مل جائے گا اور آئیٹ اسمبلی بلکل خالی ملے گی کیونکہ اس میں بھی کوئی سیلسٹارٹ جیسی آپشن آبیلبل نہیں ہے یہاں پر بھی فور سپیڈ ٹرانسمیشن ملے گی اور کلیچ ملٹی ویٹ کلیچ دیکھنے کو ملے گی جہاں پر آپ کو سٹارٹنگ سسٹم جیسے صرف کیک سٹارٹ ہی انٹریڈیوز کریا گیا ہے سیلسٹارٹ جیسی کوئی آپشن آبیلبل نہیں ہے فریم اس کا بیک بونٹ ٹائپ کا مل جائے گا جہاں پر ہمیں اگر ہم ڈیمنشنز کی طرف جائیں اٹھارہ سستانوے کی لیندھ ہے ویڈ ساس سو اکاون اور ہائٹ آپ کو دس سو چودہ کی دیکھنے کو مل جائے گی ٹائرز بغیرہ اس کے جو ہیں وہ سترہ انچ کے ٹائرز ہیں ٹو پائنٹ ٹو فائب بائی سیونٹین کا فرنٹ کا ٹائر ہے اور ٹو پائنٹ فیفٹی بائی سیونٹین انچ کا ریئر سائر کا ٹائر ہے دونوں ٹائر فور پلائے پہ کام کرتے ہیں ڈرائیو ایٹ کی بات کی جائے تو ایٹی ٹو کیجیز کا ٹوٹل وزن ہے اور فیل ٹینک کی بات کی جائے تو ایٹ پائنٹ فائی لیٹر ہے جبکہ یونٹیڈ میں ہمیں نائن لیٹر کا دیکھنے کو ملا تھا گراؤنڈ کرنس اس کی ایک سو چھتیس کی ہے جبکہ ہمیں یونٹیڈ میں ایک سو پائنٹیس کی دیکھنے کو ملے تھی تو یہ تھی اس کی حوالے سے سپیسیفگیشن اب مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کونسی بائیک زیادہ بہتر ہے کن پائنٹس کے اوپر ہم کس بائیک کو رینک کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں پرفارمس کو لے کر اگر بات کی جائے دسپلیسمنٹس کو لے کر تو دونوں کی دسپلیسمنٹ میں فرق ہے ہونڈا سیونٹی ٹو کی دے رہا ہے اور جبکہ یونٹیڈ سیونٹی ایٹ کی دے رہا ہے تو آپ کو جو پیک اپ وغیرہ بہتر دیکھنے کو ملے گی وہ یونٹیڈ میں ملے گی ایس کمپیرڈ ٹو ہونڈا سیونٹی ٹو سپیڈ بھی آپ کو یونٹیڈ میں زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو ہونڈا سیونٹی ایوریج کی حوالے سے بات کی جائے تو ہونڈا نے اپنے انجن کو پچھلے سال کافی امبروف کیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافی اکنومکل رہے گا ہونڈا تو اگر آپ کو ایوریج میں دیکھنا ہو تو آپ کو ہونڈا زیادہ بیٹر فیل ہوگا جو کہ آپ کو لگ بگ سیونٹی فائیج سے ایٹی فائیج کے دمیان ایوریج دے گا جبکہ آپ کو یونٹیڈ سکسٹی تو سکسٹی فائیج کے دمیان میکسیمم ایوریج دے سکتے ہیں ڈیپینڈ کرے گا آپ کے رائیڈنگ سٹائل پر رائیڈنگ ایکسپریئنس پر اب بات کی جائے پرفارمس کو لے کر کمفرٹ کو لے کر دونوں ہی بائکس میں کمفرٹ اور پرفارمس آلموس سیمیلر ہی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ کمفرٹ بلیٹی کے حوالے سے دونوں کی سیرز کافی اچھی ہیں بٹ اگر میں یہاں پر بیٹر رینگ کرنا چاہوں تو دیفنیٹلی بات ہے کہ ہونڈا کی جو سیرز ہیں وہ تھوڑی سی کمفرٹیبل فیل ہوں گی ایس کمپیرٹو یونٹیڈ سیونٹی نیکس چیز بات کی جائے یہاں پر ریسیل پوائنٹ آوی کو لے کر ان پارٹس کی ویلیٹی کے حوالے سے پارٹس اور ریسیل میں جو ہمارے پاس زیادہ رینگ کرتا ہوا نظر آئے گا وہ ہمیں جو ہے وہ ہونڈا جو ہے وہ پارٹس میں آپ کو ویلیبیلیٹی کے حوالے سے تو بڑا بہتر نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسیل پوائنٹ آوی سے بھی ہونڈا بہتر نظر آئے گا بڑے ایک چیز بتاتا جاؤں کہ اگر پارٹس کی ہم بات کریں پرائسیز کو لے کر تو یونیٹی کے پارٹس ہوڑے سستے ملنے والے ہیں باقی یونیورسل بائک سے دونوں کے سیمیلر سٹرکچر ہے تو آپ دونوں میں جو بھی چاہیں پارٹ یوز کر سکتے ہیں ریسیل پوائنٹ آوی میں دیفنیٹلی بات ہے کہ ہونڈا رینگ کرے گا ہائی رینگ پر اور آپ کو بڑی اچھی ریسیل ہونڈا کی دیکھنے کو مل جاتی ہے ہاتھو ہاتھ بائک بک جاتا ہے اور بڑی اچھے پرائس پرائیٹ کے اندر آپ کو ریٹرن دیتا ہے ساتھ ساتھ بات کیجئے پرائس کو لے کر تو وہاں پر دیفنیٹلی یونیٹیٹ مارکس لے جائے گا کیونکہ یونیٹیٹ تقریباً پینتیس ہزار کم میں آفر کیا جا رہا ہے اور اگر ہم پرفارمس سائٹ سے دیکھتے ہیں تو آلم اور سیمیلر پرفارمس دیکھنے کو مل جاتی ہے زنگ کے حوالے سے بہت ادھا کنسرن ہوتے ہیں لوگوں کے کہ زنگ کون سا بائک جلدی پکڑ لیتا ہے تو میں آپ لوگوں بتا جاؤں کہ میں نے ایک سال تقریباً ہونے والا ہے ہونڈا سیمنٹی کو یوز کرتے ہوئے تو اس نے بالکل بھی ابھی تک کہیں سے بھی زنگ نہیں پکڑا جبکہ اس سے پہلے میں یونیٹیٹ کے اور باقی چینیز بائک سپاور کے یوز کر سکھوں جو کہ تقریباً چھ مہینے کے اندر اچھا خاصا زنگ پکڑ لیتے ہیں تو میرے خیال میں زنگ کے حوالے سے یا پھر مٹیریل کے حوالے سے بات کی جائے تو ہونڈا یہاں پر بیٹر آپ کو رہن کرتا نظر آئے گا اب بات کرتے ہیں فائنل کلکولین کی طرف کے میرے حساب سے کون سا بائک زیادہ بیٹر ہے this is my own opinion آپ کے opinion شاید مجھ سے چینج ہو سکتی ہے بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ پرائس بریکٹ کی طرف جاتے ہیں اگر آپ کو پرائس جو ہے وہ ایک مین فیکٹر ہے تو یونیٹیٹ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کو ایک اچھے پرائس بریکٹ میں 35,000 چیپس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اگر آپ پرائس بریکٹ کے اندر جو ہے وہ پرائس کی ریس میں ہیں تو یونیٹیٹ آپ کے لئے ایک بہترین اور زبردہ سوپشن ہو سکتا ہے بٹ آل ان ون اگر آپ ایک ایسا بائک چاہتے ہیں جو آنے والے دس سال کے بعد بھی یعنی کہ اگر آپ دس سال بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اچھی ویلیو دے جائے آپ کو ایک اچھی ریسیل دے جائے ساتھ ساتھ جس کی جو برینڈنگ ہے وہ ایک الگی چیز ہے کیونکہ برینڈ اور نام ہونا یا گوڈ ویل ہونا یہ اپنے آم میں ایک اپنی ہی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ ویسے بھی اگر بائک جو ہے وہ لانگ ترم آپ دیکھیں تو وہ میرے خیال میں ہونڈا ایک بیٹر اپشن ہو سکتی ہے اثر وائز یونیٹیٹ بھی ایک بہترین اپشن ہے جو کہ پانس سے ساتھ سال بڑے اچھے سے نکال جائے گی آپ کے لیکن ری سیل میں پھر آپ کو بالکل کوئی ویلیو نہیں پروائیڈ کرے گی بات ہونڈا افٹر ٹیم یئر بھی آپ کو ایک اچھی ری سیل پروائیڈ کرتی ہے تو یہ تھا دونوں کے حوالے سے اپینین آپ لوگوں کو دونوں میں سے کونسا بائک پسند ہے فائنل میری ریکمینڈیشن لیں گے تو میرے خیال میں اگر ایک ویلیو بائک چاہیے تو یونیٹیڈ ہو سکتی ہے کیونکہ کم پرائس میں آپ کو سیم فیچر سیم پرفارمس دے دے گی اور اگر ایک لانگ ٹرم لانگ ٹرم سروائیول بائک چاہیے آپ کو تو پھر آپ ہونڈا کی طرف موف کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک زیادہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ فسیلٹی پروائیڈ کرتی ہے ہاپ سو اس ریویو سے آپ کو کافی بینفیٹ ہوا ہوگا اگر اسی طرح کے کمپیزن ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا پارٹ بن جائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا اپنا بہت بہت کیار لکھے کوئی کوئیسٹن ہونا چاہیے کمنٹ بوکس میں پوچھے گا اللہ حافظ